اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ملٹی کیمرہ ایڈیٹنگ سکھانے جا رہا ہوں تو میرے پاس یہ فوٹیج موجود ہے جس پہ میں کام کرنے والا ہوں تو یہ ویڈیوز پانچ میں نے امپورٹ کی یہاں پر اور ایک اور چیز میں نے یہاں پر امپورٹ کرنی ہے وہ ہے اپننگ یا انٹرو تو یہ میں نے انٹرو بھی یہاں پر لایا انٹرو کو میں نے شروع میں ایڈ کیا ٹائم لائن پہ اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ ایس فور ایونٹس چینل ہے اس کا انٹرو ہے اب ایک ایک کر کے میں ان تمام ویڈیوز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھوں گا پہلی دوسری ایڈ کی تیسری کو ایڈ کیا اسی طرح چوتھی کو ایڈ کیا اور پھر پانچ میں کو اس کے اوپر ایڈ کر دیا یہ پانچ ویڈیوز میں نے ایک دوسرے کے اوپر ایڈ کر دی ہیں ان پانچ ویڈیوز میں سنکرونائزیشن موجود ہے یہ سب سے اوپر والے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سلائیڈ ہے اس کو دیکھیں میں نے آف کیا تو یہ نیچے والا کیمرہ شو ہو گیا ہے اس کو ہائٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دوسرا کیمرہ شو ہوا ہے کیمرہ یا اس کی فٹیج اور اس کو ہائٹ کرتے ہیں یہ تیسرے کیمرے کی فٹیج شو ہو رہی ہے اور اس کو ہائٹ کریں گے تو یہ چوتھے کیمرے کی فوٹیج شو ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چار کیمرہ کی فوٹیجیز موجود ہیں اور ایک جو ہمارے پاس سلائیڈ موجود ہے یہ والی جہاں تک میں نے پلی ہیٹ رکھا ہے یہاں تک مجھے فوٹیج نہیں چاہیے تو یہ میں کٹ لوں گا ساری سب کو میں نے سپلٹ کیا سلٹ کر کے اور سب کو بیک سپیس سے ڈیلیٹ کر دیا اب تھوڑی در کے لیے میں ٹریک فور کو انیبل رکھوں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں یہاں پر آئے یہاں تک اس کیمرہ فوٹیج کو میں نے رکھنا ہے تو یہاں سے میں اس کو سپلٹ کروں گا اور دوسرے کیمرہ فوٹیجیز کو میں آن کر کے دیکھتا ہوں تو یہ میں نے اس کو آن کیا میں جو یہ لگتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو میں نے سپلٹ کر کے پیچھ والے پارٹ کو ڈیلیٹ کر کے اب میں چکر رہا ہوں کیا کیا ہے اس فوٹیج کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں تک رکھوں تو میں اس کو ایک منٹ سے زیادہ نہی رکھنا چاہتا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ٹھیک رہے گی تو میرے خیال سے یہ اس کو یہاں تک رکھ لیتے ہیں یہاں تک میں نے اس فوٹیج اور اس کی نیچلی والی فوٹیج کوpciónہ سپلٹ کر کے پیچھلو بارٹ کو ڈیلٹ کیا اور نیچلی والی فوٹیج جو زوم ان والی فوٹیج ہے یعنی باڈی پر زوم والی ہے اس کو بھی میں نے ایک منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا تو یہاں تک میں نے اس کو بھی سپلٹ کیا پر یہ میں نے دیکھنا کہ وہ میں نے کہاں تک اس کو سپلٹ کرنا ہے تو یہ بندہ جو آرڈینس سے بات کر رہا ہے یہ یہاں سے کر رہا ہے یہاں سے ہم اس کیمرہ کو آن کریں گے نہیں ہاں سے یہاں سے ہم نے اس کیمرہ کو آن کرنا ہے تو میں نے اس کو واپس ایججسٹ کیا اور پچھلے پارٹ کو ڈیلیٹ کر کے آرڈینس والا میں نے یہاں سے شروع کیا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہاں رکھ جاتا ہے یہ میرے خیال سے یہاں تک ٹھیک رہے گا زیادہ لمبا نہیں رکھنا میں نے اس کو اس کے بعد میں نے اوپر والا ٹیک کو انیبل کیا اور یہ میں نے رکھنا ہے تقریباً 20 سیکنڈ اس سے زیادہ میں اس کو نہیں رکھوں گا اب میں تیز چل رہا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو یہ جب آڈینس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو میں آڈینس والا کیمرہ آن کر رہا ہوں اور جب یہ خود بات کر رہا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ باقی کیمرہ کو آن کرنا ہے تو یہ جو نیچے والے دو فوٹیجیز موجود ہیں یہ ان کی لیندھ میں زیادہ رکھوں گا اور جو اوپر والی فوٹیجیز موجود ہیں ان کی لیندھ میں کم رکھوں گا تو ٹریک نمبر 1 اور ٹریک نمبر 2 کو تو میں 40-40 سیکنڈ تک رکھ رہا ہوں اور ٹریک نمبر 3 اور 4 کو تقریب میں 20-20 سیکنڈ تک رکھ رہا ہوں تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ ان کی لیندھ نہیں رکھنی ایک منٹ سے اگر آپ اوپر رکھیں گے تو یہ مسئلہ کرنا شروع کر دے گا کہ آپ بور ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی کیمرہ پر آپ دیکھتے رہیں تو یہ سب کیمرہ کو میں نے استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھتے جائیں کہ میں کس طرح اڈیٹنگ اس میں کر رہا ہوں کہ میں پچھلے پارٹس کو ڈیلیٹ کرتا جا رہا ہوں اور جو اگلے پارٹس ہیں ان کو رکھتا جا رہا ہوں تو جس پارٹ پہ میں موجود ہوتا ہوں اس کو بھی سپلٹ کرتا ہوں اور جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے جس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ آگے رکھنا ہے اس پارٹ کے بعد تو اس کو بھی میں سپلٹ کرتا ہوں اور پچھلے پارٹ کو پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ نے کبھی اگر غور کیا ہو تو موویز، ٹی وی شوز اور ڈراماز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں بھی تین چار کیمرہ سے یوز ہوتے ہیں تو یہ ملٹی کیمرہ ایڈیٹنگ اسی کو بولتے ہیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ایزی کام ہے صرف ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر کو رکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے اور اگر یہ آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہیں جو میں ایڈیٹنگ کر رہا ہوں تو اس فور ایوینٹس کے نام سے چینل ہے یہ میں نے نیچے لنک دے دی ہے اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوں ساتھ میں آپ نے پراجیکٹ کو سیو بھی رکھنا ہے تو کنٹرل ایس کے ساتھ آپ پراجیکٹ کو سیو کریں گے یہاں پر میں نے فولڈر بنایا ہوا ہے یہاں پر چونکہ یہ ویڈیو کا نام 2M5 ہے تو یہ میں نے یہاں پر 2M5 ویڈیو کے نام سے اس پراجیکٹ کو سیو کر لیا تو آپ ساتھ ساتھ سیو کیا کیجئے اب رائٹ کلک کر کے یہاں سے میں نے select all media on track کرنا ہے اور ان کو اٹھا کے میں نےio رکھ لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں سے اس track کو میں select کر کے سب جو میڈیا ہے اس کو میں نیچے لارہا ہوں تو یہ سب میڈیا کو میں نےر ایک ہی track پر رکھ لیا ہے تا کہ میں ان کے درمیانٹ transition بھی ایڈ کر سکا ہوں تو یہاں پر ان tracks کے درمیانٹ transitionے ایڈ کرنی ہیں اب پہلے تو میں نے یہ کرنا ہے کہ ان track سب کو اٹھا کے میں نے یہاں سے پیچھے ا Gong دینا ہے انٹرو کے ساتھ تو یہ سپیس جو تھی وہ میں نے ختم کر دی اور یہاں سے رائٹ کلک کر کے ریموو آل ایمٹری ٹریکس کیا سیلیکٹ آل میڈیا اون ٹریک کر کے میں نے کنٹرل ٹ کے ساتھ ٹرانزیشن ایڈ کر دی اب میں نے ان سلائیڈز کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو جب یہ ان سلائیڈز کے بارے میں بات کریں گے تو یہ سلائیڈز کو میں نے آن رکھنا ہے باقی پارٹس کو میں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں سے میں فاسٹ فارورڈ شل رہا ہوں ان سلائیڈز کو میں تب ہی آن کروں گا جب یہ ان سلائیڈز کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے یعنی ان سلائیڈز پر جو موجود ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے یا یہ پھر بتائیں گے آٹینز کو کہ یہ اس پت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلائیڈ پر یہ موجود ہے تو یہ ایڈیٹنگ کرنے کے لیے تھوڑی بہت انگلیش آپ کو آنی چاہیے اگر یہ انگلیش میں بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ کے لیے یہ ایڈیٹنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو اس کی آپ پریکٹس کریں اس کے بعد میں لور تھریڈز ایڈ کروں گا تو یہ میں نے لور تھریڈز ایڈ کیے ہیں یہ یہ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں آپ لائی بریری میں جائیں گے اور وہاں پر لور تھریڈز موجود ہیں آپ وہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ان کا جس میں نے فانٹ اور کلر ایڈیسٹ کیا ہے یہ پہلا لور تھریڈ ہے اور یہ میں نے تقریباً پانچ پانچ منٹ کے بعد میں نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح کے لور تھریڈز ہیں اور یہ پوری ویڈیو کو میں اب رینڈر کرنے میں جا رہا ہوں میری ریٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میں نے یہاں سے ایم پی فور ٹین ایٹی پکسل میں نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ٹو ایم فائف ویڈیو کے نام سے میں نے اس کو ایک فولڈر ٹو ایم فائف اسی فولڈر میں اس کو میں نے سیف کیا یہ میری ویڈیو رینڈر ہونے جا رہی ہے امید ہے آپ کو یہ پیڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ